قاتل کو جگائے میں پورے مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے فکر آرز کے نظر آپ کو معلوم ہے میرے مولا نے اپنے قاتل سے کیا گفتگ ہوگی پہلا فکرہ الٹا نہ سو یہ شیطان کا فعل ہے پہلا فکرہ میرے مولا نے کہا بچے بچے کو معلوم ہے پہلا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو یہ شیطان کا فعل ہے دوسرا فکرہ اٹھ نماز پر یہ دو فکریں سمجھ میں آجائیں علی سمجھ میں آجائیں الٹا نہ سو یہ نہیہ نالمنکر ہے اٹھ نماز پر یہ عمر بالمعروف ہے علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تلقین کرتا ہے علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا ہے اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں مولا جب آپ کو پتہ ہے علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے وہ مسجدوں کی رونک وہ مسجدوں کی زینت وہ عبادت کی زینت عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کرتا ہے پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی ساری دنیا کہتی کہ اللہ اس نے اپنے سجدے سے تصور کوئی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں علی ہو کے جس کے سامنے جھکے علی کا مطلب ہے بلند اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے فرما بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے اپنی اونچی جگہ کو پست کر دو جھکا دو اور جھکانے کے بعد فرماتے ہیں معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک دنیا ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے رونے کی راتیں گریے کے دن ہیں پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم ہے دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں بازار بھر گئے ہیں امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا ہے میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی ہے ہمارے گھروں میں آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواز ہے اس عید کو کیا مسلمانوں کی گین کے دو عیدیں سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے کئیوں نے میرا لاب سمجھا ہے کئیوں کو سمجھ نہیں آئی عیدیں دو ہیں شہر ایک ہے ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کر ہوتی رہی دو شریعت پہ دریاء کے کنارے مسلم کے بچے زبا ہوتے ہیں امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے رمضان اسی کا قبول ہے جیسے نے علی کے بچوں کو پرسا دی عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دی کوشش کرنا ان تین دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو محرم کی طرح اور ایک گزارش میں خاص طور پر کیا کرتا ہوں کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے سادات ازام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنا آج کل کسی کے گھر میں سو سال کا بڑھا بھی مار جائے عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے ہم نے عید نہیں منائی علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سے اور میں نے جو فکریں کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں یہ آل محمد کی سنت ہے یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں عید ہے مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی ناوی کہتا ہے میں مدینے میں گیا میں نے قبر نبی کو بوسا دیا قبر نبی کو بوسا دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں کہتا ہے میں امام کے دروازے پر آیا میں نے دستک دی علی کی شہادت ہے اب باس کا علم میرے سر پہ قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں امام گھر سے باہر نکلے بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے رابی دیکھے کہتا ہے مولا لوگ کیا کہیں گے عید والے دن بھی کالے کپڑے داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی رو کے فرما ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی مام پر صلی اللہ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی عیدیں سوگوار ہو گئیں آل محمد کے جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لی عبادت کے موسم میں پردیس میں اور جو وہ سازش ہے ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے ماتمداریوں میں بھی عبد الرحمان ابن ملجم پہ لانت یہ ادھوری لانت ہے لانت مکمل بھیجی کرو اسے بھیجنے والے پہ لانت اس کی سر پرستی کرنے والے پہ لانت ابن ملجم تو ایک قرائے کا قاتل ہے تاریخ کو ترور مرور کے پیش کیا گیا یہ تو ایک قرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا کتامہ تو ایک قرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فیران شام کے منصوبے سے موجود تھی علی کا قاتل فیران شام ہے جیسے سازش کے دہت اس ملون کو یہاں بھیجا پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی جی وہاں بھی حملہ ہوا وہاں بھی حملہ ہوا ایک وقت میں ایک ٹائم میں ایک تاریخ کو عقل کے دشمنوں کس سمانے کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں تو ادھر کر تو ادھر کر کوئی سٹلائٹ نیٹ ورک تھا سب جھوٹا افثانہ ہے ساروں نے مل کے زینب کو یتین کیا شریف امام تو بعد میں پتا چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے کہتے ہیں لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے کہتے ہیں بہت لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو حسنین پوچھتے ہیں کون کہتے ہیں ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا انیس رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں ہائے یا علی آواز ہے صرف مزدور نہیں امیر المومنین تھا ہم یتیم ہو گئے ہیں آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے رات کے وقت راشن اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر بادشاہ دین اور دنیا امیر پھر بیٹیاں بلالیں کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آگے آج تک وہ گھر موجود ہے دعا کیا کرو میں ایک سفارش کرتا ہوں ہر مومن سے دعا میں بڑی طاقت دنیا کے اندر اللہ نے دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا اور یہ اتنا کاریگر کارامد اسلحہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اسلحے کی جرتی نہیں دنیا میرے پیچھے تھی اور میرے ساتھ تھی صرف مومنین کی دعائیں اور میں بی بی کا شکر گزار ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں ہر بندے کا شکریہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا ہر گھر میں میرے لئے ایسے دعا ہوئی جیسے میں اسی گھر کا فرد ہوں اور یہ محبت جناب سیدہ کون ہے اس کا بی بی آپ کو آج رتا کرے جب بھی دعا مانگیں ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایہ مجھے کربلا دکھا خدایہ مجھے حشین کی قبر میں میں آپ کے لئے کہتا ہوں میرے لئے آمین کہتے خدایہ قبر حشین کی زیارت خدایہ غریب زہرہ کی قبر میں جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا حسن حسین کا کمرہ عبیل فضل العباس کا کمرہ زینب و قلصوم کے قرآن پڑھنے کا کمرہ چھوٹا سا گھر ہے چھوٹا سا گھر وہ آج تک موجود ہے وہاں علی کی سیرت علی کا کردار علی کا طرز زندگی دارین قربان یا علی عشمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے وہ کہتا ہے میں نے تین دن مزدوری کی مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا پیسے بھی تھوڑے تھے حلوہ بھی تھوڑا سا بنا اسے کوئی ایک آدمی چاک سکتا تھا بس اتنا تھا کہتا ہے میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں علی علیہ السلام کو کھلاتا وہ کہتا ہے میں مولا کے دروازے پر گیا میں نے دستک دی علی مسلح سے اٹھ کے باہر آئے میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے علی نے لے کے واپس کیا فرما ابن حنیف اللہ تجھے آجر دے یہ حلوہ واپس لے جا تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غزاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا ختمے میں فرماتے تھے مجھے فخر ملک پر زقاعت کبھی واجب نہیں ہوئی علی وہ امام ہے جس پر زقاعت کبھی واجب نہیں مطلب پتہ زقاعت اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو اس پر زقاعت کہاں سے واجب ہے جو جانوروں کے لئے بھی وسیعت کرے گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے ایک لمبہ راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو ایک شاٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو عذیت نہ دینا لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتا ہے کالی رات تو فرمایا تھا یہ بدخے میرا نوحہ کا نہیں بدخوں نے اپنے چونچوں میں مولا کی عباہ لے لی تھی یہ میرا نوحہ پڑھ نہیں میرا نوحہ پڑھ نہیں کبھی بدخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی ہے اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی ہیدر اکرار کے لیے فرما حسن انہیں پانی پلا سکو کھانا کھلا سکو دانا چگوا سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں بے غیرت زمانہ جو علی جے سکو فے میں بدخوں کو بھی پیاسہ برداشت نہیں کرتا تھا اسی شہر میں اس کی بوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کے گھوٹ میں ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کی ہیں پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر عورتیں کٹھی ہو کر آگئیں یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان علی فرماتے ہیں ساتھ سے مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لئے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی علی نے فرمایا ساتھ سے مولا ہمارے پر تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں ہم عورتیں ہیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے ہم آ نہیں سکتی ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو وہو تیری طرح عالم ہے ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہو وہو تیری طرح بولتی ہے پوری تقریر بے شک توجہ سے نہ سنا ہے فکرے پہ ضرور توجہ کرنا یہ لافظ نہیں الہام ہے میں نے دو ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے فرش پہ کبھی زینب بولے تو علی کی طرح ایک اللہ بولتا ہے علی کی طرح ایک زینب آلیہ بولتی ہے میرے مالا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا کہ بھیڑ بنا کے نہ جانے ہائے ہائے میری بچی بھیڑ سے گھبراتی ہے پڑھنے لگی عورت قرآن پڑھانے لگی زینب آلیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی لیکن جب آیا ہے نا کبلا چالیس ہجری والا ماہ رمضان عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے روتی ہوئی باہر واپس آتی کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی کبلا کوئی روتی ہوئی آتی کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس میری طرف دیکھنا جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں